بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 7.1 اس کو کانٹینو کریں گے یہ ایکسرسائز پیج 138 پہ ہے اس کا آج ہم اس میں ایکسرسائز نمبر 3 کرنے لگے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ ازلا اور زاویوں کے لحاظ سے مسلس کی اقسام بتائیں یعنی کہ types of triangles کس لحاظ سے angles اور side تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میرے خلا اس کے لیے بیس اپروچ یہ ہے جو مات اوپن ریفرنس کی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پہ چلتے ہیں وہاں پہ بڑی اچھی ڈائرگرامز بنیوی انیمیشن ہیں تو وہاں پہ ایک ایک کو دیکھیں گے اور ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر triangle کا جو پیج ہے اس کے اگر آپ نیچے triangle کا پیج ہم نے ڈسکس کیا ہے پیشلی ویڈیو میں اس میں اگر آپ نیچے سکرول کریں اس کے لیے ترائنگل کی کون کون سا اقسام ہے اوپر انہوں نے مثال دیئے ہیں یہ ویڈیو کے سائٹ سے سائٹ کے لحاظ سے یعنی کہ اضلاع کے لحاظ سے اور نیچے اینگل کے لحاظ سے وہاں ایک ایک کر کے دیکھتے جاتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے جاتے ہیں سا سے پہلے یہ ہے اسکیلین یہ ایسی ڈسکس کرتے ہیں جس کی تمام سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ سائیڈوں کے لحاظ سے کریں ازلا کے لحاظ سے ٹھیک ہے سکیلین ٹرائنگل ہوتی ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں مختلف الازلا مسلس میں اس کو لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں کلر بھی چینچ کرنا پڑھا گا مختلف الازلا مسلس ٹھیک ہے اس کے سارے کے سارے ازلا جو ہے نا وہ یعنی کہ زلے جو ہیں یا سائیڈز ہیں ان کی ان کی جو میرمنٹ ہے وہ مختلف ہے ٹھیک ہے اب ہم اس پہ آتے ہیں دیکھیں یہ ایک سائیڈ ہے یہ دوسری یہ تیسری سائیڈ ہے اس کی اس وقت میرمنٹ تیس ہے اس کی بیس ہے بتیس ہے اب آپ اس کو چینج کرنا شروع کریں جس جگہ پہ آکے وہ برابر ہوتی اگر بائی چینس پوائنٹ پہ پہنچوں تو دیکھیں نام بھی بدل گیا اب اس کو بائی سرسلس کہہ رہا ہے وہ ہمارا اگلی والی ٹرائنگل ہے اس کو بارل ڈسکس نہیں کرتے دیکھیں سائیڈیں مختلف جب تک سائیڈیں مختلف ہیں یہ ٹرائنگل سکیلین یعنی کہ مختلف الازلا مسلس کہلاتی ہے اس کے اندر کوئی ایسی اور خاص بات نہیں امپورٹن چیز ہی تھی کہ ہم اس کا بتا دیں کہ یہ کس قسم کی ہوتی ہے اور یہ سائیڈیں اس کی کیسی ہوتی دیکھیں سائیڈیں چینج کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے اب واپس سالتے ہیں اور جو دوسری والی ہے اس کو دیکھتے ہیں دوسری جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اسے کہتے ہیں آئی سوسلس ٹرائنگل اس میں ہوتا ہے کہ دو سائیڈیں برابر ہوتی ہیں اس کا میں نام لکھتے تھا اس کو مجھے مٹانا پڑے گا یہ پچھلے والی کا نام تھا اور یہ آرہا ٹھیک ہے اس کا نام آتا جس میں دو سائیڈیں برابر اور اسے کہتے ہیں متماسل الساکین مسلس متماسل الساکین یعنی کہ دو سائیڈیں برابر ہیں دو ازلا برابر ہیں ٹھیک ہے تو وہ کون کون سائیڈ ہیں جو جو بھی گون شیپ کی جو صورت احال اس میں یہ سائیڈ ا بی اور یہ سائیڈ ا سی برابر رہے ہیں 26.2 26.2 اور تیسری برابر نہیں اس کی اپنی مجرمنٹ جو اس وقت 36 ہے اب ہم اس کو آگے پیچھے کر دیکھیں گے تو ہمیں ذرا اس کا تھوڑا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا دیکھیں دیکھیں نوٹ کیجئے گا کہ اس کو دائیں بائیں نہیں لے جا سکتا اس پوائنٹ کو ادھر بھی نہیں لے جا سکتا اس کو صرف اوپر نیچے لے جا سکتا اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں اگر میں دائیں لے جاتا ہوں پوائنٹ آتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں پین لے کے میں آپ کو دوبارہ سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں اگر میں اس پوائنٹ کو یہاں پہ لے آؤ تو یہ والی سائیڈ ہے وہ یہ جائے گی اور یہ والی یہ سائیڈ برابر نہیں رہیں اس لئے یہ پوائنٹ صرف اوپر کو جا رہا ہے سٹریٹ لائن میں اور سٹریٹ لائن میں نیچے کو آ رہا ہے اس وجہ سے یہ سائیڈ برابر رہتی ہیں اس کو آلٹی چوڈ ہائیٹ کہ دیکھیں وہ بارہ ہیں اس وقت اوپر نیچے کرتے ہیں تو تبدیل میں آپ کو دیکھا دیکھا دیکھیں اوپر کی آلٹی چوڈ بزل گیا 22.9 نیچے کر رہے ہیں کم ہوتا جا رہا لیکن دونوں کیسز میں یہ والی سائیڈ اور یہ سائیڈ برابر ہیں اور یہ کونسٹ رکیز کو چینج بھی کر سکتے ایسے کر لیکن یہ جو سائیڈ برابر رہیں گی اب میں کیا کیا دیکھیں نیچے سائیڈ کو جو آپ کی بیس ہے اس کو چینج کر رہا ہوں اس سے آلٹی چوڈ وہی رہ رہا کیونکہ آلٹی چوڈ پوائنٹ ای اس کو چینج نہیں کر رہا لیکن جب میں اس سائیڈ کو بیس کو چینج کر رہا ہوں تو یہ والی سائیڈ ادھر بھی اور ادھر بھی ہے اب میں اس کو چھوٹا کیا یہ 21.5 ہوگا تو یہ 21.5 ہوگا تو بس یہ یاد رکھے گا اور ایک اور چیز آپ پہلے سے پہلے پہلے سی سائیڈ برابر ہوتی سائیڈ 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 ٹائپ اس کو دیکھتے ہوں تیسری والی ٹائپ ہے ایک ویلیٹر جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام کی تمام سائیڈ برابر ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ تمام کی تمام سائیڈ برابر ہیں a c b c اور یہ اور اس کا نام بھی میں اردو میں لکھتا اب میں لکھوں گا تو شاید پرانے والے بھی آج لیکن بارال میں لکھتا ہوں بھی اس کو مجھے پہلے erase کرنا پڑے گا اس کو کہتے ہیں متماسل ازلا یعنی کہ تمام ازلا اس کے برابر متماسل means برابر ہیں تو یہ سائیڈ یہ سائیڈ یہ دیکھیں یہ والی سائیڈ یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ تین برابر ان کی height 20.8 20.8 length 20.8 20.8 20.8 اب ہم آپ change کر دکھاؤ گا اس میں نوٹ کریں کہ یہ تبدیل تو ہوں گی کسی کو بھی کر لے لیکن برابر رہیں گے کچھ کسی طرح بھی گھما لے 16.4 16.4 16.4 کیونکہ تینوں سائیڈ برابر ہیں اس کی definition میں دیکھیں اب یہ 22.1 ہوگی اس کو میں گھما کے اوپر نیچے کر دیا تب بھی دیکھیں سب کی سائیڈ برابر ہیں اس طرح آپ نے تین اقسام دیکھی مسلس کی بلحاظ ازلا ایک ہوگی اردو میں اسے کہتے متماسل ازلا یعنی کہ ایک ایک آپ نے دیکھی متماسل ساکین یعنی آئی سوسلس اور ایک تیسے دیکھی مختلف ازلا یعنی جس تمام ازلا برابر ہیں اسے کہتے سکیلین آپ نے تینوں دیکھ لی اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انگل کے لحاظ سے ان کی کون کون سی اقسام ہے سب سے پہلے ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل جس کو اردو میں قائمت و زاویہ مسلس کہیں گے ٹھیک ہے قائمت و زاویہ مسلس قائمت و زاویہ مسلس میں ایک اینگل نائنٹی کا ہوتا آپ کو پتا ہے مسلس کے اندر تین اینگل ہوتے ہیں اور تینوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ 180 دگریز ہوتا ہے اگر ایک اینگل نائنٹی کا ہے دوسروں باقی دونوں کا سام کیا ہوگا وہ بھی نائنٹی ہوگا 65 plus 25 90 ہوگا اب میں اینگل دیکھیں چینج کرنے لگا ٹرائنگل چینج ہو رہی ہے یہ نائنٹی کا رہے گا ہمیشہ یہ نائنگل چینج ہو سکتے 75 15 ہو گیا یہ دیکھیں 22 68 ہوگا لیکن یہ 90 کا ہی ہے اس وقت بحث کر رہے ہیں اس چیز کہ کچھ بھی چینج کر دیکھ لیں یہ نائنگل ہمیشہ نائنٹی کر گا اور ان دونوں کا نائنٹی ہوگا تو امپورٹنٹ چیز جس کی وجہ سے نام پڑا وہ یہ ہے کہ یہ نائنگل نائنٹی ہوتا ہے یعنی یہ سائیڈ بھی بی سی کے اوپر ورٹیکل ہے امود ایک آ جاتی ایک اور اسے کہتے ہیں ابٹیوز ٹرائنگل انگلش میں جس کا مطلب ہے کہ ایک نائنگل نائنٹی سے زیادہ ہونا چاہیے اور اسے اردو میں کہتے ہیں منفرجہ تو زاویہ منفرجہ تو زاویہ جس میں ایک انگل اندر بات اندر کے انگل کی ہو لی ایک انگل اندر نائنٹی سے زیادہ ہوتا ہے انگل سی جو ہے نائنٹی سے زیادہ ہے اب دیکھیں اس میں آپ اس انگل کو چینج کریں انگل سی انہوں نے بتایا نائنٹی سے زیادہ ہے آپ اس انگل کو چینج کریں کہ چونکہ آپ ٹرائنگل کوئی نائنٹی سے زیادہ ہوگا اس وقت اس کے سارے انگل نائنٹی سے کام ہوگئے تو لیبل میں اس نے نام بھی چینج کر دیا کیونکہ سارے انگل نائنٹی سے کام ہے کیون ٹرائنگل کو پڑھیں گے آپ دیکھیں یہ انگل نائنٹی سے زیادہ ہوگیا تو اس نے لیبل چینج کر دیا کہ آپ ٹرائنگل نائنٹی سے زیادہ ہے اب دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں جب میں یہاں پہنچا تھا یہ رائیٹ انگل بن گی کیونکہ یہ انگل اس وقت نائنٹی کا آگیا تو اس نے فورا لیبل چینج کر دیا میں تھوڑا سا آگے گیا ہوں تو اس نے پھر آپ ٹرائنگل کر دیا منفرجہ تو زاویہ کر دیا کیونکہ یہ والا انگل اس وقت نائنٹی سے زیادہ ہوگیا تو کوئی بھی انگل اگر اندر والا ایک نائنٹی سے زیادہ ہوگا تو یہ obtuse triangle ہوگی اور اگر نائنٹی سے کم ہوگے تو پھر یہ کیا ہوگا وہ اگلی والی ٹائپ ہے اس کو دیکھتا ہیں یہ ہے acute triangle جس میں سارے کے سارے نائنٹی سے کم ہوتے ہیں تمام کے تمام نائنٹی سے کم ہوتے اسے کہتے acute triangle اور اردو میں اسے غالبا کہتے ہادہ تو زاویہ مسلس ہادہ تو زاویہ مسلس اس میں دیکھیں 75 75 30 تینوں کم ہے اب اس میں بھی چینج کریں گے اگر angle 90 سے بڑا ہو گیا کوئی برابر پہنچ گیا تو label اس نے فٹا فٹ چینج کر دی اب opt use کہ منفرج تو زاویہ چھوٹے ہوں گے جیسے کہ اس وقت ہے تو اس نے کہ دیا کہ acute triangle ہے کیونکہ اس سارے angle 90 سے کم ہے تو آپ نے angle کے لحاظ سے اور side کے لحاظ سے دیکھ لیں ایک چیز میں آپ بتاتا چلوں جو میرا خیال اشاہ دی important نہیں ہے angle کے لحاظ سے انہوں نے ایک side پہ تمام angle برابر ہیں زاری بات ہے جس angle 60 ہوتے ہیں کیونکہ تینوں angle کا sum 60 ہونا چاہیے تو یہ وہی triangle ہوتی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ یہ تھی جس میں 3 side برابر ہوتی ہیں equilateral کے سارے کے سارے side برابر ہوتی سارے side برابر ہوں گے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں میں pen کو اسعمال کرنا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں پرانے والی appear ہوگی ان کو میں صاف کر لوں یہ دیکھیں تو اگر سارے کی سارے side برابر ہوں گی تو angle برابر ہوں گے یہ angle اس کے برابر رک اور یہ angle اس کے برابر رک سارے angle 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 b c سارے angle کی value 60 ہوگی کیونکہ total 180 ہوگی اگر سارے برابر ہیں تو 60 پلس 60 پلس 60 یہ 60 اور 60 اور 60 تب 180 total لہٰذا جو مسلس ہوتی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں متماسل عزلہ یعنی ایکوی لیٹرل اور اس کو ایکوی انگلر یعنی کہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ برحل یہ سوال اختتام کو پہنچا ہے اب اگلے والے سوال کو دیکھتا ہے اب ہے اگلہ والا question number 4 اس میں یہ پوچھ رہا ہے کہ مساوی اس ساکین بارہ یعنی کا آئسوسلیز میں نے ابھی اس ایک جگہ چک کی ہے انہوں نے اس کو آئسوسلیز پڑھا ہے میں نے آئسوسلس بھی پڑھا ہوا ہے آئسوسلیز اس ویب سائٹنے سٹریس کیا ہے بارہل وہ پوچھتے ہیں question میں اس triangle میں جس کی دو سائڈ برابر ہیں لیکن اس سائڈوں کی میں بات کر رہا ہوں جو برابر ہیں تو اس کی اندر قائدہ کسے کہتے ہیں کس زلے کو قائدہ کہتے ہیں تو بھئی اس زلے کو قائدہ کہتے ہیں یعنی کہ بیس اور کنونشن یہ ہے کنونشن یہ ہے کہ بیس کو نیچے بنایا جاتا ہے اور یہ جو برابر والی سائیڈیں اوپر ہوتی ہیں اور اس کے سامنے والا جو انگل ہوتا ہے اسے راسی زاویہ یا ورٹیکس انگل کہتے ہیں گو کہ یہ سارے پوائنٹ سے ورٹیکس کہتے ہیں لیکن اس کانٹریکس میں اس کو ورٹیکس انگل کہیں گے ٹھیک ہے راسی زاویہ کہیں گے تمہارا کوسٹن نمبر فور بھی ہو گیا ساری کوسٹن نمبر فور کے بعد کوسٹن نمبر فائیو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو قائمہ زاویہ مسلس ہوتی ہے قائمہ زاویہ مسلس یعنی کہ رائٹ آنگل ٹرائنگل یعنی کہ یہ دیکھیں یہ آنگل جیسے یہ مسلس ہے تو یہ آنگل رائٹ آنگل ہے اس کو میں اے بی اور سی کہہ لے تو ہم مثال کے طور پر تو اس میں کہتے ہیں کہ کون سا ظلہ وطر کہلاتا وطر کہتے ہیں رائٹ آنگل کے سامنے والی جو سائیڈ ہوتی ہے اسے وطر کہتے ہیں اور اسے ہائی پوٹر نیوز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت آسان سا سوال تھا قویسٹن نمبر سیکس کرتے ہیں اس میں انہوں نے تین پیر بنائے ہوئے اور پوچھ رہے ہیں کہ ان کا فرق بتائیں جو پہلا والا پیر ہے وہ ہے زوزنکا اور متوازیوال ازلا زوزنکا کو ٹرپیزوائیڈ کہتے ہیں اور ٹرپیزیم بھی کہتے ہیں یوکے میں یہ یو ایس کی ٹیم ہے متوازیوال ازلا یعنی کہ پیرلل ارگرام نام سے بھی پتا چل رہا ہے کہ جس کی ازلا متوازی ہوں میں آپ کو نا وہ میت اوپن ریفرنس سے دکھاتا ہوں پہلے ہم دیکھتے ہیں پیرلل ارگرام کو پیرلل ارگرام کی ڈیفنیشن جو اور سا سنیں وہ یہ ہے کہ آپس میں سامنے والی جو سائیڈیں ہوتی ہیں وہ پیرلل ہوتی ہیں یعنی کہ متوازی ہوتی ہیں اور برابر بھی ہوتی ہیں لہٰذا اے بی اور سی ڈی سائیڈیں پیرلل بھی ہیں یعنی کہ متوازی بھی ہیں اور برابر بھی ہیں لیندھ میں اسی طرح اے سی اور بی ڈی یہ دونوں پیرلل بھی ہیں اور برابر بھی ہیں یہ دیکھیں انہوں نے سائیڈ پر بڑا اچھا نشان لگایا ہے دو نشان لگایا ہے کہ یہ سائیڈ اس سائیڈ کے برابر یہ دیکھیں اس لئے کٹ لگایا ہے اور ایرو لگایا ہے کہ یہ چیز اس کے پیرلل ہے اسی طرح اس سائٹ اور اس سائٹ کے لئے یہ دو کٹ جو لگائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی لیندھ برابر ہے اور یہ چیز یہ سائٹ یہ جو دو ہے رہے ہیں اور در بھی دو ہے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائٹ اس کے پیرلل ہے اب آپ کو جتنا مردی گھما کے اوپر نیچے کر لیں ان کی لیندھ ہمیشہ برابر رہ گی سامنے والوں کی اور وہ پیرلل بھی رہیں گی کچھ بھی کر لیں اسے کہتے ہیں متوازل ازلا یا پیرللگرام اب جو ترپیزائیڈ ہوتا ہے نا اچھا اس میں اس میں یو ایس اور یو کی کی ڈیفینیشن میں فرق ہے یہ رہنا ٹیبل بنایا ہے کہ یہ برٹیش ہے یو ایس سے ہے ترپیزائیڈ کے سے کہتے ہیں ترپیزائیڈ میں انگلینڈ میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سائٹ پیرلل نہیں ہونی چاہیے جبکہ یو ایس سے میں کہتے ہیں کہ ایک جو پیر ہے وہ پیرلل ہونا چاہیے سائٹوں کا ترپیزائیڈ کے بارے میں ان کی الٹی رائے ہیں تو بہرحال نوٹ کیجئے کہ کوارڈری لیٹرل جس میں دیکھیں ایک کا مثلا سائٹ جانب پیرلل ہو ٹھیک ہے اور لیندھ برابر ہونا ضروری نہیں ہے لہٰذا ایمپورٹنٹ چیز جب اس یاد رکھیں کہ اس کا ترپیزائیڈ یعنی کہ زوزنکا کا اور دوسری والی متوازل ازلا یعنی کہ پیرلل گرام کا فرق یہ ہے کہ پیرلل گرام میں سامنے کی دونوں سائٹیں جو ہوتی ہیں وہ برابر بھی ہوتی ہیں اور پیرلل بھی ہوتی ہیں جبکہ زوزنکا یعنی ٹرپیزائیڈ میں اٹلیسٹ ایک سائٹ صرف پیرلل ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو ڈیٹیل میں جانا چاہے وہ ان کا فرق یہاں پر دیکھ سکتا آگلا والا پارٹ کرتے ہیں اس کوئسن کا وہ پارٹ زیادہ آسان ہے تو میں ادھر ہی کر دوں گا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مستطیل یعنی کہ ریکٹینگل اور مربع یعنی کہ سکوئر دونوں میں فرق یہ ہے کہ سکوئر میں ساری سائٹیں برابر ہوتی ہیں ایک ہی لینٹ ہوتی ہے جبکہ ریکٹینگل میں سامنے والی سائٹوں کی لینٹ برابر ہوتی ہے صرف اور افکورس دونوں کے اندر انگل سارے کے سارے نائنٹی ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں انگل سب میں نائنٹی ہیں لیکن ریکٹینگل میں سامنے کی سائٹیں برابر ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک پیر لیکن دوسرے پیر کی لینٹ مختلف ہوتی ہے لہذا اس پیر کی لینٹ مختلف ہے اس کی نسبت اس پیر کی نسبت اس میں ساری کی چاروں کی چاروں سائٹیں برابر ہوتی ہیں تب ہی تو یہ ریکٹینگل ایک فارم نکلتی ہے نا اگر اس کو میں تھوڑا سا بڑھا دوں اوپر والی سائٹ کو ایسے بڑھا کر کے ایسے کر دوں تو یہ میں ایڈیشنل یہ جو میں لینٹ لے کے آئے ہیں نا ادھر اور ادھر اور یہ جو میں نے درمیان میں لگایا بلکہ میں اس کو نہ تھوڑا سا ریز کر کے نہ آپ کو زیادہ کلیر کرتا ہوں فرض کریں کہ میں یوں کرتا ہوں کہ اس کی لینٹ بڑھا کے میں ادھر کرتا ہوں اور اس کو بھی بڑھا دیتا ہوں لیکن یہ میں ییلو رکھتا ہوں اس لیے کہ یہ والی یہ لینٹ میں سیم ہی رکھتا ہوں لہذا میں نے اوپر والی سائٹ میں تھوڑا سا ایٹ کر دیا اسی طرح نیچے کیا جتنا اوپر کی ایٹ کیا اتنا نیچے کیا تو اب یہ ریکٹینگل بن گئی ہے کیونکہ چاروں سائٹیں برابر بنی رہی ٹھیک ہے اور سوری یہ کبھی کبھی گڑھ بڑھ شروع کرتا تھا تیسرا والا پارٹ ہے کہ مربع اور مائین مربع کے لئے آپ کو پتہ ہے سکوئر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے لئے رومبس کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی ڈائمنڈ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے مربع کا مطلب یہ ہے کہ چاروں سائٹیں برابر ہیں اور انگل بھی نائنٹی کے ہیں یہ سائٹیں برابر ہیں ٹھیک ہے رومبس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں سائٹیں برابر ہیں لیکن انگل نائنٹی نہیں ہے انگل ڈیفرنٹ ہے یہ دونوں میں فرق ہے اور اس میں فرق سامنے کا طریقہ یہ بھی ایک فرض کریں کہ میں یہ ایک سکوئر ہے ٹھیک ہے اور فرض کریں کہ سکوئر کسی تھوڑے سے فلیکسبل مٹیرل کا بنایا ہے تو اس کو میں اگر تھوڑا سا ادھر سے ادھر کو دبانا شروع کروں ٹھیک ہے تو یہ چیز کیا ہوگی ایسے ہو جائے گی نا ایسے لیندھ نہیں چینج کر رہا صرف دبا کے تھوڑا سا ایسے دھکا دے رہا ہوں میں تو یہ تھوڑا سا ایسے دھکا دیا اب اس کو تھوڑا سا ایسے دھکا دیا تو یہ آپ کی جنابے والا رومبس بن گئی یا موئین بن گئی تو دونوں میں فرق یہ ہے اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگلے ویڈیو سے وہ جو کچھ سوال عملی جیومیٹریک ہے انشاءاللہ وہ کریں گے اسلام علیکم s thorn honey ڈیو ڈیو ژیو ڈیو ڈیو موسیقی